بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی آل پر اور اہلِ بیعت پر السلام علیکم میری بہن اور بھائیو آپ کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید آج میں آپ کے خدمت میں ماہِ زلحج کا یہ جو دوسرا خاص برکتوں والا جمعہ المبارک جوہے آیا ہے اس کی مبارک بعد آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کا ایک ایسا خاص مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ایک خاص مجرب تسبیح پر مشتمل ہے اگر یہ تسبیح کا عمل آپ ماہِ زلحج کے اس دوسرے جمعہ المبارک دن کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا جو نصیب ہے وہ بدل جائے گا اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا آپ کے گھر میں دولت اور رزق کا جو ہے وہ سلاب آ جائے گا اللہ پاک آپ کے گھر سے رزق کی ہر قسم کی تنگی کو دور کر دیں گے اگر آپ کا مقصد کوئی بھی ہے چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہے عزت دولت شہرت لمبی عمر یا کوئی اور خواہش ہے جو آپ اللہ پاک سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کو کر کے آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں ماہِ زلحج کا یہ جو دوسرا جمعہ المبارک ہے یہ ماہِ زلحج کے یہ جو پہلے خاص دن ہیں ان دنوں میں آیا ہے یہ جو پہلا عشرہ ہے ماہِ زلحج کا یہ بہت زیادہ برکتوں والا عشرہ ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص عشرے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ عشرہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پرسند ہے بہت زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر جو ہے اس کا سوا ملتا ہے اور اس میں جمعہ کا دن آیا ہے جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے تو یہ ہمارے لئے بہت خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لئے گوڈ لک ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے لئے یہ دن زلحج کے پہلے جو خاص دن ہیں ان دنوں میں ہمیں جمعہ کا دن ملا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا ہے آج کا یہ جو خاص عمل ہے یہ سورت فاتحہ جو کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر ایک میں وجود ہے قرآن پاک کا آغاز سورت فاتحہ سے ہوا سورت فاتحہ کی ایک بہت ہی پیاری آیت کا عمل ہے یہ اس کی آپ نے تسبیح جو ہے پڑھنی ہے ماہِ ذلحج کے اس دوسرے جمعہ المبارک کے دن آپ نے یہ جو تسبیح ہے اس کا ورد کرنا ہے تسبیح جو ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ پاک کو آپ نے جو ہے اس طرح سے پکارنا ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آپ کا جو بھی حاجت ہے آپ کی جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کا تصور اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس آیت کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین آپ نے ماہِ ذلحج کے اس دوسرے جمعہ المبارک کے دن یہ عمل کرنا ہے یہ عمل جمعہ کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد نمازِ اثر سے پہلے پہلے یعنی زہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ جو تسبیح ہے الحمدللہ رب العالمین ایک مقصود جگہ پر بیٹھ گر اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے کم از اکم آپ نے 101 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے آپ زیادہ مقدار میں بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے استغفراللہ 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 کا آپ نے ورد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کیلئے اللہ پاک سے التجاہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ دن بہت ہی خاص ہے یہ دن یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے اور اس خاص دن کے صدقے سے اس مہینے کے صدقے سے میری جو بھی حاجت ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے میری حاجت کو پورا فرما دے اور میرے جو مقاصد میں مجھے کامیابی عطا کر دے تو ساتھ آپ نے یہ جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین نسائت کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر تین دن مرتبہ دل پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو حاجت آپ کے ذہن میں ہوگی اللہ پاک سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا میری بہن اور بھائیوں ماہِ ذلحج کا یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے اس کی ایک ایک جو گھڑی ہے وہ بہت ہی برکتوں والی ہے بہت ہی خاص ہے تو اس گھڑی کو جو ہے ضائع مت کریں جتنا ہو سکے اللہ پاک سے مانگئے کیونکہ پتہ نہیں دوبارہ یہ گھڑی ہماری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی تو جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو غنیمہ جانی اور اللہ پاک سے مانگئے یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ